بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرف ٹیلی نیوز میں آپ سب کو کشامدید کہا جاتا ہے آج 26 رجب 7 فروری 2024 ہے دن کا آگاز بہت سی دعاوں کے ساتھ پروردگار ہم سب کے لئے آسانیہ کریں ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھیں جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لئے قیبی مدد پھیجیں آمین اب بات کرتے ہیں آج کی عام خبروں کی پلیز نیوز کو پورا دیکھیں گا دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز اگر آپ کے لئے کارامت بھا کریں تو اسے لائک ضرور کر دیا کریں اور جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن لازمیں پریس کر دیں نیوز کی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک فوراں پہن سکیں گے پچھلے سال یہ خبر دنیا بھر میں طبیل لرصے تک ہیڈ لائن تھی کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے ماں بین ڈیپلومیٹک ٹائز مارچ دوہزار چوبیس میں ریسٹور ہونے جا رہے ہیں اور اسی دوران اکتوبر دوہزار دیس میں فلسطین جنگ کا آگاس ہو گیا سعودی وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب اپنے موقف پر قائم ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بہالی کا واحد رستہ مسئلہ فلسطین ہے سعودی وزارت خارجہ نے کھلے الفاظ میں اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک کوئی زفارتی تعلقات نہیں ہوں گے جب تک مشرقی یوروشلم کے ساتھ 1967 کے سرحدوں پر قائم آزاد فلسطینی ریاست کو اس کا دار الحکومت تسلیم نہیں کیا جاتا اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارجیت کو اس کے تمام ارکان کے ساتھ نکال نہیں دیا جاتا سعودی اسرائیلی تعلقات کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی افواج کا قبضہ ختم کرائے جائے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دنیا میں امن و سلامتے اور فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے اسرائیل کو فلسطینی آزاد ریاست کو قبول کرنا ہوگا اس آزاد ریاست کے قیام کے بعد سعودیہ اسرائیل تعلقات کی بحالی ممکن ہو سکے گی سعودی وزارت داخلہ کے جانب سے اپشر میں نئے آٹھ سرویسز متعارف کرائے گئے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو غیر ملکیوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہیں ان کی تفصیلات اس طرح سے ہے کہ پہلی سرویس میں اگر کسی غیر ملکی کا یا سعودی شہری کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے تو وہ اپشر پلیٹ فارم کے ذریعے پاسپورٹ گمشدگی کی اطلاع دے سکے گا وزیٹ ویزوں پر آنے والے غیر ملکیوں کو درانے سفر پاسپورٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اپشر پر ہی وہ ان تمام سہولیات کو حاصل کر سکیں گے وہ اپشر پر ہی اپنے تمام ڈاکومنٹس حاصل کر سکیں گے تیسری اہم سرویس غیر ملکیوں کے لیے اکامہ گم ہو جانے کے لیے مفید ہوگی کسی بھی غیر ملکی کے اکامہ کی گمشدگی کی صورت میں وہ اپشر کے ذریعے اس کی اطلاع دے سکے گا سب سے اہم سرویس حروب یا جبری فائنل ایگزٹ کے حوالے سے ہے اگر کسی کارکن کو اس کی کمپنی کا فیل حروب لگاتے ہیں یا جبرن فائنل ایگزٹ لگا دیا جاتا ہے تو اس کی بھی تمام تر تفصیلات اسے اپشر کے ذریعے مل سکیں گی اور اس طرح جبرن فائنل ایگزٹ یا حروب کی بروقت اطلاع ملنے پر وہ غیر ملکی حکومتی داروں سے انصاف کے لیے تعاون حاصل کر سکے گا سعودی محکمہ اوقاف نے تجارتی پردہ پوشی اور سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرنے والوں کے بارے میں جو اطلاع دیتے ہیں ان کے لیے نئی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجارتی پردہ پوشی کے بارے میں اطلاع دینے والوں کو سال دوہزار تئیس میں نوے لاکھ ریال سے زائد کے انعامات تقسیم کیے گئے محکمہ اوقاف کو اطلاع دینے کے بعد ادارے کی طرف سے شہری اور گیر ملکی کے کاروبار کی تمام تر تحقیقات کرائی جاتی ہیں اس کے بعد اطلاع دینے والے کو انعامات دیے جاتے ہیں ادارے کا کہنا ہے کہ تجارتی پردہ پوشی کی حقیقی اطلاع دینے والے کو کم از کم پانچ پرسنٹ حصہ انعام کے طور پر دیا جاتا ہے یعنی اس کاروبار کے پانچ پرسنٹ کا جو حصہ بنتا ہے وہ انعام کے طور پر دیا جاتا ہے اور بڑے سے بڑے ادارے یا کاروبار کی اطلاع دینے والے کو دس لاکھ ریال سے زائد رقم نہیں دی جا سکتی وزارت تجارت اور محکمہ اوقاف نے لوگوں کو ہدایہ چاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے ایڈ گیٹ نظر رکھیں جو لوگ تجارتی پردہ پوشی میں ملوث ہیں ان کی اطلاع لازمی دیں محکمہ امنو آما کے ترجمان کا کہنا ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے مملکت میں پہلی بار ورچول پولیس ٹیشن قائم کر دیا گیا ہے تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ مملکت کی سطح پر پہلی بار قائم ہونے والے ورچول پولیس ٹیشن سے لوگوں کو یہ سہولت ہوگی کہ وہ کسی بھی واقع کی آن لائن شکایت درج کرا سکیں گے ورچول پولیس ٹیشن کے حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ عوامی مقامات پر فوری پیش آنے والے کسی بھی واقع کی فوری ریپورٹ درج کرانے کے لیے فراہم کی جانے والی سہولت میں لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ براہ راست ڈیوٹی آفیسر سے رابطہ کر سکیں گے اور اسی طرح آن لائن ذرائع سے ابتدائی ایف آئی آر بھی درج کرائی جا سکے گی ورچول پولیس سینٹر کے قیام کا مقصد عوام الناس کو بہتر سے بہترین سہولیات فرام کرنے کے ساتھ ساتھ ویجن 2030 کے احتاف کو بھی مکمل کرنا ہے سعادی ٹرانسپورٹ جنرل ایتھارٹی نے ڈلیوری ٹائیورز کے یونیفارم کے لیے پہلی کیٹگری میں وہ غیر ملکی شامل ہوں گے جو معمولی سامان پہنچانے کا کام کریں گے وہ اپنا کارڈ لگانے کے علاوہ پی لے اور جامنی رنگ کی شر پہنیں گے اور ان کی بلیک کلر کی پینٹ ہوگی اور یہ پابندی کی گئی ہے کہ انہیں یہ یونیفارم لازمی پہننا ہوگا کارڈ پر سامان ڈلیور کرنے والے کے حوالے سے تمام تفصیلات بھی درج ہوں گی ڈلیوری سرویس کے کارکن کی شر پر کمپنی کا منوگرام اور ڈلیوری نمائندہ کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے اور کارکن کے شوز جو ہوں گے وہ بلیک ہونے چاہیے یعنی بلیک شو کا استعمال بھی لازم ہوگا خواتین ڈلیوری کارکنوں کے لیے مناسب اور مکمل ڈھکا ہوا لباس ہونا چاہیے جبکہ تو پٹہ یا اسکاف جامنی رنگ کا ہو جبکہ ان کے شوز بھی سیاہ رنگ کے ہونے چاہیے خواتین کو جامنی رنگ کی جیکٹ پہننے کی بھی اجازت ہوگی اس طرح دوسری کیٹگری میں شامل افراد کے لیے یونی فارم کا اعلان بھی جلد کر لیا جائے گا تیسری کیٹگری میں سعودی شہریوں کو شامل کیا گیا ہے اور ان کو عمومی ذابطوں کے مطابق لباس پہننے کی ہدایت جاری کی جائیں گی سعودی وزیر سنتو مادنیات نے سعودی عرب میں آٹو موبائل مینیفیکچرنگ اسوسییشن اور نیشنل اکیڈمی ورائے ویکلز کے قیام کا اعلان کیا ہے تفصیلات کے مطابق ان اقدامات کا مقصد شعبے کی ترقی اور اس میں کام کرنے والوں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہے سعودی وزیر سنت نے نیجی سیکٹر کی اہمیت کے حوالے سے فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل اکیڈمی کے قیام کا مقصد الیکٹرک کار کے شعبے میں ٹریننگ کے ذریعے صلاحیتوں کو مزید فروغ دینا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اکیڈمی سے فارغ ہونے والے طلبہ کو الیکٹرک کار کمپنیز میں ملازمتیں دی جائیں گی وزارت آٹو موبائل اسوسییشن کے قیام سے معاشرے میں کار منیفیکچرنگ سے متعلق آگاہی پھیلے گی اور ماحول دوست کاریوں کی منیفیکچرنگ کو مزید فروغ دیا جا سکے گا امید ظاہر کی جاری ہے کہ اس شعبے میں سرمایہ کاری سے نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے اور مستقبل میں سعودی عرب متعلقہ ٹکنالوجیز برامت کرنے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا بہت امید کی جاری ہے کہ ان اداروں میں یعنی الیکٹرک کار کمپنیز میں سوجی شہریوں کو پرائیورٹی کی بیسز پر ملازمتیں فراہم کی جائیں گی ریاد میں بلا اجازت کار ریلی نکالنے اور ٹرافک میں خلل ڈالنے پر انیس گیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے تفصیلات کی مطابق ریاد پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ریلی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس کی وجہ سے ٹرافک جیم ہو گیا تھا اور عام لوگوں کو اس سے کافی زیادہ دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے ذریعے ان افراد کو شناخت کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا ویڈیو میں دیکھا گیا تھا کہ بڑی تعداد میں شام سے تعلق رکھنے والے گیر ملکیوں نے ریاد کی ایک مصروف شہرہ پر موتعدد گاڑیوں کو انتہائی آہستہ ریلی کی صورت میں چلانا شروع کیا جس سے ٹرافک کی روانی میں خلل پڑا اور لوگوں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ریاد پولیس نے تمام افراد کو گرفتار کر کے ان سے تفتیش مکمل کر لی اور پبلک پروسیکشن کے حوالے کر دیا سعودی عرب میں اس طرح کی ریلی نکالنے پر پابندیاں آئے دیں جس کی وجہ سے عام شہریوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے اس قسم کی ریلیاں نکالنے پر صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ تمام ہی عرب ممالک میں پابندیاں ہیں مملکت میں رہنے والے گیر ملکی کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو قانون کے خلاف ہو قانون کی خلاف ورزی میں شامل ہوتا ہو کیونکہ ایسی کاروائیوں پر سخت سزائیں